شباز شریف کی ایمانداری جو ہے اس کے کسے نیب نے کھول دی ہے کٹے چٹے میرے پاس خبریں جو ہیں وہ میری چڑیل نے لاکھے دے دی مجھے اور اس نے کچھ لیٹرز بھی میرے حوالے کر دی ہے چڑیل نے چڑیل کا کہنا ہے کہ وہاں وہاں پہ جا کے بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوئے اور نیب نے بالکل کورنر کر دی ہے اب ٹائٹ ائر ٹائٹ قسم کا کیس ہو گیا ہے اور بچت کہیں پہ نہیں ہے اور یعنی ان کی اب عربوں کی کرپشن سامنے آگئی کروڑوں کی نہیں بھائی ہے عربوں پہ بات پہنچ گئی ہے اور یعنی اب تک چھپن اب تک چھپن کمپنیز آپ نے کس سنا تھا نانا پارٹیکر کی فلم تھی اب تک چھپن انکاؤنٹر ہی کرتا رہتا تھا اس میں تو اب میاں صاحب کی بھی چھپن کمپنیاں تو نکل آئی ہیں بلکہ ایک سٹھ تک نام آگیا ہے ترکی کے موڈل سے متاثر ہو کے وزیر اعلیٰ پنجاب میں چھپن کمپنیوں کی بنیاد گوڈ گورننس کے نام پہ رکھی شہباز صلیب کی بنائی بھی ان کمپنیز میں ترکیش فرمز کو شامل کر کے قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں اور ان کو بڑے بڑے ٹھیکے دیئے گئے مستن آپ کا موضات ہوں کہ خادم اعلیٰ کے حکم پر بنائی گئی کمپنیز میں ایک سو پچاس عرب روپے کے فوری طور پر رقمیں دے دی گئیں اس کا کوئی ایکٹرنل آرڈٹ نہیں ہے اور میں اسی عرب روپے سے زیادہ بے زابط کیاں جو ہیں انٹرنل آرڈٹ میں وہ سامنے آگئے ہیں یعنی 50% کی کرپشن شروع میں چھے کمپنیز بنائی گئیں لیکن پھر بعد میں ان کی تعداد بڑھ کے چھپن ہو گئی ساف پانی پارکنگ سولر پاور موڈل بزار جیسی کمپنیاں سفیت ہاتی آٹھ برس کے دوران من پسند کمپنیوں نے ٹھیکے لے لیے کمپنیوں کے ایکاؤنٹ جنرل پنجاب فنینشل آب پرفارمنس آڈٹ ہی نہیں تیار کروائے جاتے صرف چار کمپنیوں کے آڈٹ کروائے گئے ہیں وہ بھی رپورٹ منظر عام پہ نہیں لائی جا سکی جس میں عربوں کی بے زابط کیاں سامنے آئی ہیں بعض کمپنیز نے کام تو کیا پر اتنا مہنگ آکے خزانے کو ڈبو کر چلے گئے تین نومبر دوہزار سترہ کو کرپشن سکینڈل کی وجہ سے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے حکومت پنجاب نے کرپشن کے الزام کی وجہ سے اپنی دس کمپنیز کو ڈی ایکٹیویٹ کر لیا اب نیب انکوائری کا حکم آیا پنجاب کی چھپن کمپنیوں میں وسائل کے بے درہ استعمال قوائد کی مبینہ خلاف برزی چیئرمن نیب نے اٹھارہ نومبر کو انکوائری کا حکم دے لیا پنجاب حکومت کی طرف سے کمپنیز کے ریکارڈ فرام کرنے پر ادم تعاون پر نوٹس لے دے ہوئے 23 جنوی 2018 کو چیف سیکٹری پنجاب سے متعلق چار کمپنیوں کا ریکارڈ حاصل کرنے کی دائیت کی اور چھپن پبلک لیمیٹڈ کمپنیز کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی آڈٹ دو دسمبر 2017 کو آڈٹ جنرل نے اسی ارہب روپے کی کرپشن میں تین کمپنیز کے آڈٹ کا آغاز کر دیا لیکن جلد ہی اس پر اعتراض اٹھیں لگے کیونکہ آڈٹ کرنے والوں میں کوئی کالیفائیڈ چارڈڈ اکاؤنٹنٹ تھا ہی نہیں آڈٹ کرنے والوں میں یا تو ایم بی اے تھے یا کامرس والے جن کو اس کی آڈٹ کا کچھ سمجھ ہی نہیں تھی ہٹ درمی سے باز نہیں آرہی حکومت نہ صرف چوری کر رہی ہے بلکہ چوروں کو تحفظ بھی فرام کر رہی ہے یعنی چوروں کو چوکی دار کا کام دے دیا نیب نے حکومت پنجاب کو چھپن پبلک لیمیٹڈ کمپنیز کے مکمل ریکارڈ کی فرامی کے لیے چار لیٹرز دکھے اور کئی دفعہ زبانی طور پر بھی درخواست کی لیکن ابھی تک نیب کو کچھ نہیں دیا گیا آپ کو میں لیٹرز سکرین پر دکھا رہا ہوں میں وہ لیٹرز حکومت کے جو لکھے گئے نیب کی طرف سے وہ چڑیل نے مجھے لا کے دے دیئے میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہنے والے لوگ کہ ہم قانون کے اوپر عمل درامت کریں آپ انکوائری کریں یہ نہ انکوائری کرنے دیتے ہیں نہ انکوائری سے کوپریٹ کرتے ہیں اور الٹا ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اب یہ ہے کہ ڈی ڈی انٹی کرپشن پنجاب نے صاف پانی اور پاک پاور کمپنی پنجاب کا ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ انٹی کرپشن میں ان کمپنیز کی مینجمنٹ کے خلاف کیس چل رہا ہے شروع بہت پنجاب گورنڈ نے ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا کیا ان کے تحت یہ صبائی معاملہ اور نیپ سے آرثرائزیشن لیٹر بھی طلب کیا ہے نیپ نے بتایا کہ وہ آرثرائزیشن لیٹر کرنے کی فراہم کرنے کی پابند نہیں ہے نیپ آرڈننس کے سیکشن ون نائن اور ٹو سیون کے مطابق کسی بھی حکومتی ادارے سے ریکارڈ طلب کرنے کا اختیار رکھتی ہے چاہے معاملہ سبجڈیس کیوں نہ اور یہیں پہ میرا سوال ہے چیمن نیپ سے اور تمام ان لوگوں سے جو صبائی نیپ کے ہیڈز ہیں کہ بابا آپ لوگ چوڑیاں پہن کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے آپ لوگ مہندی والے کپڑے پہنے آپ لوگ اپنے بالوں کو ڈائی کریں کوئی بلیچ کریں کوئی ڈپ ڈائی کریں کوئی آپ گنگروی شنگرو پہنے بندے شندے پہنے کانوں میں آپ لوگ اتنے اتنے پاورلیس ہیں آپ کو آئین قانون آپ کا نیپ کے قوانین آپ کو پوری اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کسی کو کسی کو آپ اٹھا لیں گے پکڑ کے چیز سیکٹری ہو یا کوئی اور ہو ڈی جی انٹی کرپشن اس کی ہمت کیسے کہ وہ آپ کو کہہ کہ میں نے دینا نہیں تمہیں تو پھر یہ نیپ تو نانا ہوئی بابا یہ تو کوئی ڈیوو بس سرویس ہو گئی کہ دل کیا تو بس چل گئی اور دل کیا تو بس وہیں کھڑی رہی ورنہ خراب کھڑی نہیں ہے ساری کی ساری پیچھے اب نیپ جس پہ یعنی پنجاب حکومت دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ کمپنیاں سنتالیس ہیں مازد کے ساتھ اب دیکھیں چوری کس طرح کی خود پنجاب حکومت کہہ رہی ہے سنتالیس کمپنی ہے جبکہ سنتالیس نہیں ہے نیپ نے چھپن کا تو ریکارڈ دے دیا ہے اکسٹھ کا میری تلائے کے آج ہو گیا ہے اور اب ہو یہ رہا ہے جناب ایک میں آپ کو لیٹر دکھاتا ہوں چیف سیکٹری کو لکھا گیا نیپ کی جانب سے یہ بھی چڑیل دے مجھل آکے دے دیا نیپ کی طرح سے چیف سیکٹری کو جو خط لکھا گیا وہ بائیس سسمبر دوہزہ سترہ کو درخواست تھی اسے بتایا گیا پنجاب اور دیگر جگہوں پر پبلک سیکٹر کمپنیوں کے خلاف نیشنل اکاؤنٹیبلیڈی آرڈننس نائنٹین نائنٹین نائن جو ہے اس کے تحت انکوائری کری ہے بلا 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 اور پھر اس کے بعد دوسرا لیٹر چیف سیکٹری کو لکھا چیف سیکٹری اس ملک میں دھٹائی کے ساتھ بڑے آرام سے علل اعلان نیب کے سامنے کھڑا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکمران چور ہو جائیں جب حکمران ڈاکو ہو جائیں جب حکمرانوں کے ہاتھ کھل جائیں وہ ہر نوجوان کو جالی پولیس مقابلے میں قتل کر دیں اور ہزاروں کے قریب وہ قتل کر چکے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور وہ کارپٹ کے نیچے ڈال دیا کریں ان حکمرانوں کو کون ڈرائے گا